موہن جیسوال کا غائب ہونا اور مالا شکلہ کی تتھا کتت آتمتیا کے بیچ ایک مضبوط کڑی اُبھر کر آ رہی تھی جو اس بات کی اور اشارہ کر رہی تھی کہ مالا کی موت سوسائیڈ نہیں ہے بلکہ مرڈر اس کڑی کا خلاصہ ایک ہی آدمی کر سکتا تھا اور وہ تھا آجے کشلپتی پر کیا اس سچ کو بیان کرنے کے لیے آجے کشلپتی زندہ بھی تھا اور پولیس اس رہی سے میں کردار تک پہنچتی بھی تو کیسے سر میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وینے اور لکشمن شکلہ ہی ذمہ دار ہیں میرے پاپا کے گائب ہونے کے پیچھے اگر ہم یہ کہیں کہ مالا کے مرڈر میں شکلہ بندوں کی تیرے پاپا کے ساتھ ساٹھ گارت تھی تو سر وہ اپنی بہن کو مارنے میں میرے پاپا کی مدد کیوں لیں گے ان کی تو میرے پاپا سے جانی دشمنی تھی سر سر دو لاکھ کے چکر میں انہوں نے میرے پاپا کا جینا دشوار کر رکھا تھا زبان سبھال کے بات کیجئے انسپیکٹر سار آپ ہماری ماری ہوئی بہن پر کیچر اچھال رہے ہیں وہ ہماری بہن کم بیٹے زیادہ تھی اور پولی دنیا جانتی ہے کہ ہم مجھے کتنا لار کرتے تھے صرف آٹھ سال کی تھی وہ جب ہمارے ماں بابجی ایکسیڈنٹ پر گزر گئے تھے ہماری بہن کی ہر خواہش کو ہم نے ساراکھوں پر رکھائے سر آپ لوگوں نے انسپیکٹر اومکار یادو کو پوست مارٹم نہ کرنے کے لئے کتنے پیسے دیا کیونکہ اگر پوست مارٹم ہوتا تو ہمیں مالا کی موت کس ترچائی پتا چل جاتے پھر انسپیکٹر اومکار یادو سے آپ لوگوں کی دوستی چھپی ہو نہیں آپ کو کیلے لگتا ہے سر کوئی دوستی کے چلتے مدر کے کیس کو رفا دفا کر کے اسے سوزائٹ قرار دیتے گا کچھ دوستیاں پیسو سے بھی تولی جاتی ساہوکار ایپ لوگ یہ بات آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اگر ہمارے بس میں ہوتا گا تو اپنی ساری دولت اٹھا کر بھی اپنی بہن کو زندہ کرتے ہیں سمجھے آپ سر ہماری بہن نے اپنی مرضی سے مگیج کے تاتھ شادی کرنے کے لئے ہاں کی تھی ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش ہو یہ ضروری نہیں اور اگر آپ کی بہن اتنے ہی خوش تھی تو اس نے سوزائٹ کیوں کیا تو آپ لوگوں کو مالا کے کس بائی فرینڈ کے بارے میں پتا چلو سر ہمیں ایسا کچھ بھی پتا نہیں جالا تھا ہم یہ جاننے کے لئے پاگل ہوئے جانے یہ ہماری زندہ دل بہن نے اتنا خوفنا قدم کیوں نہ سر ہماری بہن اگر ایک اشارہ بھی کرتی نا تو ہم ایک گھنٹہ پہلے بھی یہ رشتہ توڑ دیتے نہ جانے کیوں اس نے اسے سے بھی ایک شک ملے یہ سٹانڈرڈ سے ہم بیس فرینڈز تھے مام مالا مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی کوئی بوئی فرینڈ نہیں تھا اس کا موکیش کے بارے میں بات کرتی تھی افکوس مام ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتی تھی مجھ سے تو اس کا کوئی جھگڑا کوئی رنجش یا موکیش کے کوئی ایکس گرل فرینڈ نہیں مام ایسا کچھ بھی نہیں تھا مالا کا کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوں نہیں مام بلکہ ہم سارے فرینڈز تو مالا سے جلتی تھی کہ اس کے جیسے بھائی ہمارے بھی ہوں اس کے ہر ڈیمانڈ پوری کرتے تھے وہ پوری پریوار کی لادلی تھی مالا پر پتہ نہیں کیوں اس نے کسی کچھ پتایا نہیں بہت عجیب ہے یقین یہ ہوتا یہ سوسائیڈ و سائیڈ موکیش یہ پولیس کو کیا کہا دیا ہمارے بارے میں تم نے موکیش نے بس اتنا کہا ہے جو وہ پہلے سے کہتا ہے کی مالا سوسائیڈ کیسے کر سکتی کمال کرتے ہیں آپ لوگ مالا نے ہمیں بتا کر سوسائیڈ نہیں کی تھی سوسائیڈ نوٹ چھوڑ کے گئی تھی سب نے پڑھا ہے نا تو پھر یہ سوسائیڈ نہیں ہے پولیس سے کیوں کہا جا رہے ہیں سوسائیڈ ہے نا بھابی تو آپ اتنا بستہ کیوں رہے ہیں پولیس پوچھتاچ کر کے دونوں کو چھوڑ دے گی کیونکہ پولیس یہ ثابت کرنے پر تو لیے کہ سوسائیڈ نہیں تھا اور تو اور پولیس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موہنلال جیسوال جو سیکیورٹی گارڈن اس کو ہم نے گائب کروایا تھا آپ لوگوں کو ذرا بھی انداز آئے کہ یہ جو آپ کا بیان ہے نا آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے ہم آگ میں گھی ڈال رہے ہیں پر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ مالا کس آگ میں جل رہی تھی جو اس نے خود کو آگ لگا لی آپ نے کبھی صاف صاف اس سے پوچھا بھی ہے کہ وہ واقعی موکے سے شادی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی ہاں کیلوائیا اس سے موکے سے شادی آپ کو پتہ آپ کتھی بکواس کر رہے ہیں بھائی سام یہ سارے پولیس والے ہیں ہم بوائی فرنگ والی بات پر جمعو کہیں کچھ پتہ تو نہیں لگا لیں گے انہیں مالا نے آتمتیا کیے صحیح ہے صحیح ہے اور جو صحیح ہے وہ ہی ہمارا سچ یہ بات مکیش کی وہ بھی صدمے میں ہے اسے سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اب ایک بار انسپیکٹر اومکار سے بات کر دیتے کہیں وہ اپنی خال بچانے میں شکر میں ہمیں نہ فسا دیں اس مالوں کیوں سکپ کیا گیا تھا اومکار سر سارے سگوت بھگتا اور کافی تھی فورنسک نے ہنٹائیٹنگ میچ کی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انسپیکٹر راجیب مجھ پر شکیوں کر رہا ہے سر اس طرح کے cases میں بوسٹ مانٹو رپورٹ کو بہت اہمت ہوتی اور چونکہ بوسٹ مانٹو ہوا ہی نہیں تو ہمارے پاس شکلا برادرز کے خلاف کوئی ٹھو سمت نہیں سر انسپیکٹر راجیب سیکرورٹی گارڈ مہن جائسوال کا کیس جو مسنگ ہے اس کو مالا شکلا کے سوسائٹ کیس سے جوڑ رہا ہے سیکرورٹی گارڈ مہن جائسوال نے اپنی پیٹیس ہوئی آخری باتچیت میں بتایا تھا اسے لکشمن اور فینے کے خلاف کچھ ہاتھ لگا ہے لیکن سر مجھے کوئی کنیکشن کا کیسے پتا چل پا تھا کنیکشن کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن سر مالا کا بوسٹ مٹ ہونا ضروری تھا دیکھو اونکار راجیب اگر اپنے کیس کیلئے مالا کی کیس کو ری اوپن کروانا چاہے تو ابھی پرمیشن تمہیں اسے دوں گا ہی تمہارا اوبجیکشن کا پہ مطلب نہیں بنتا لیکن سر ایسے کیسے میرے کیس کو کوئی یہ کیس اب تمہارا نہیں ہے یہ نا اینسا زیادتی تو تم نے کیا ہے کتنے ایمپورٹنٹ کیس میں یہ کتنے بڑی غلط ہی کر گئے واقعی ایک سیریس کیس میں ایک سیریس پھول لاش کے انش بچائے بنا اس کا کریا کرم کر دیا گیا پر کیا یہ سچ میں ایک بھول تھی یا پھر جان بوچ کر کیا گیا ایک چھل یہ دوویدہ تب ہی سلجتی جب سچ سامنے آتا اور کیا سچ یہی تھا کہ مالا نے آتمتیا نہیں کی مہن جیس وال نے ایکینین اس کھڑکے سے کسی کو دیکھا تھا اور وہ شاید مالا ہی تھی مالا کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی تھا مجھے کیسے پتا ہوگا سر اس کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے کھڑکی سے کوئی آتا جاتا ہوگا لیکن مالا یہ اس کے ساتھ جو کوئی بھی آتا جاتا تھا ہمیشہ آتا ہوگا پر کیا سر مہن نے اسے دیکھا سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا دیکھا ہوتا تو سیڑ جی کو بتاتا نا لگتا ہے مہن میں زندہ نہیں ملنے ہوگا مالا کی لاش کو اس کے گھر کے پیچھے جڑاڑا مہن کی لاش کو بھی ایسی کہیں ٹھتانے لگا دیا گیا کامنجی آپ گودام میں کچھ تو گڑ بڑ ہو آپ نے میرے پورے گودام کو اتھل پتھل کر دیا اور آفیس کو بھی چھان مارا میرے گھر کو بھی آپ کے لوگوں نے سر کے بلو لٹکے رکھ دیا اور مجھے اتنی دنوں تک جیل میں بند رکھا آپ لوگوں نے دیکھئے میں نہیں کہتا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہوا ہوگا لیکن مجھے اس کی بھنک تک نہیں ہے اور رہی بات اس للیت کی تو مجھے اس پر جب شاک ہوا تو مجھے آپ کو تورنت آگر بتا ڈالا لیکن للیت اتنا بڑا کانڈ کیوں کرے گا دیکھئے آپ دو بڑے بڑے کانڈ جوڑنے کے چکر میں ہیں پر نہ تو ہم لوگوں کی اتنی طاقت ہے اور نہ فکرہ ایک جو کوئی ایسا اچھا کریو رہے چاہے ہاندنی سر گوارفن تھا وہ تو ہونا ہی تھا خبری گووین ٹپ لے کر آیا ہے دھولا کنج گاؤں میں ایک لڑکا ہے آکاش وہ اس بارے میں جانتا ہے سر میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا کہ مالا سوسائٹ نہیں کر سکتی ہے یوں ہی یوں ہی کیسے مالا کے سوسائٹ کا آئیڈیا سر سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں سارے سوشل میڈیا میں اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہیں کوئی شیئر کرتا تو کوئی فورورڈ کرتا ہے یہ فورورڈ بیکورڈ مجھے کچھ نہیں سننا تو سیدھے سیدھے یہ بول مالا کو کسے جانتا ہے سر وہ جونیر تھی سکول میں گل فرنڈ بھی تھی گوڈام میں ملتے تھے نئے نئے سر وہ میں نہیں تھا تو کون تھا سر گوڈام کے بارے میں کیا جانتا ہے مجھے سترہ جون کو ہی پتا چلا کہ یہ مالا والا کانڈ ہو گیا تو میں نے وہی کام ہی آجے کو کول لگایا اسے پوچھنے کے لیے کیا اسے معلوم ہے یہ آجے کانڈ دوست ہے میرا آجے کشلپتی آجے کشلپتی افکورس میں جانتی ہوں مام وہ مرا سینے تھا اسکول میں مالا بھی جانتی تھی اسے کافی اچھی تیر ایسے ان کی اچھی چیننگ تھی آجے تل جب آواز لگائی تو کیوں نہیں رکھے وہ جلدی میں تھا میں اتنی جلدی کہ پھر میں بھی نہیں رکھے sorry no sorry boy fine بھرنا ہوگا میرا physics journal دو ہفتے سے تمہارے لئے مارا جا رہے ملوس بس چھ چپٹر تل تک ہو جانا ایک نیہا رکھے mystery journal نکال نائی نی میں خود کر لوں گی یہ آجا نا بہت سکولر ہے دو گھنٹے میں سب کم دیت کر لیا تو نکال سل دی یہ لے مالا کی physics journal کو کمپنی دینے کے لئے نیہاں کر کے mystery journal یہ بھی کل تک ہو جانا چھے بھائی 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 سلو بھائی سکتی کمینی یہ مالا ایک دم سیلپیش سلو بھائی سیلپیش کچھ نئے فینڈ ہے میرا اور فالر ہے اس سے بھی فسن ہے اس لئے گوڈ فرینڈ ضرور تھا مام لیکن بھائی فرینڈ ہے ایسا مالا نے کبھی نہیں بتایا یا جے آپ کہاں ہیں نو آئیڈیا مام سکول کے بعد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نو مالا کے موں سے اس کا نام سنا سر 17 کو لاسٹ میری بات ہوئی تھی اس کے بعد سے اجے کا فون بند ہے ایڈریس مالوں ہوا اس کا ہاں سر میں اس کے گھر بھی گیا تھا آرے اجے کے پاپا اور میں بہت پریشان ہیں اجے فون تک نہیں اٹھا رہا لیکن یہ گیا کہاں ہوگا مجھے نہیں مالوم تجھے کچھ بتایا اس نے آرے اینٹی اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ سے تھوڑی نہ پوچھتا سرمجھے سچ میں نہیں پتا کیا وہ آجے کہاں ہے لیکن تجھے یہ پتا تھا کہ آجے اور آجے اور مالا وہ دونوں وہ دونوں کیا وہ دونوں کیا دیکھ جتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرے گا اتنا زیادہ پٹے گا سرمجھے والفرینڈ والفرینڈ میہا تم نے مجھ سے جھوڑ بولا تم مالا کی بیسٹ فرینڈ تھی اور تم کہیں تمہیں یہ سب کے بارے میں میں کچھ پہ نہیں پتا نہیں مکیش مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ ان کے بیسٹ فرینڈشیت سے زیادہ کچھ تھا وہ صرف ہمارا سینئر تھا مالا جیسے صرف اپنا ہومورکر آتی تھی باقی اس کے آگے مجھے کبھی کچھ نہیں لگا جس بات کرتا تھا وہ ہوا بھائی سب پولیس نے آجے کو خود نکالا پر اس میں کسی کی کیا والتی بینے مالا نے ہمیں آجے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا صحیح ہے جی ہمارا نے ہاتھ ماتیا کی تھی یہ کو جو ہم جانتے ہیں وہ ہی ہمارا سچ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ شکلا پریویار کے لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ ہے وہ بڑے لوگ ہیں آپ کا بیٹا سولان تاریخ سے گھر فون نہیں اٹھا رہا ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی میسی کامنیٹ کو نہیں لکھوئے سر ہم کیسے انمال لگاتے کہ ہمارا بیٹا آپ کے ان دونوں کیسے سے جڑا ہے ان دونوں کیسے کو فلال آپ سائیڈ میں لکھیں آپ کا بیٹا گائب ہے آپ لوگوں کو کوئی چنتہ نہیں ہو رہی چنتہ کیوں نہیں ہوگی سر چنتہ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ آپ اسے باقی کیسے سے جوڑ رہے ہیں دیکھیں ہم اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دونوں جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہا ہے تو بتا دیکھیں دیکھیں اگر آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر اسے ہم سے چھپا رہے ہیں تو اسے ڈھونڈنے کے بعد ہمیں آپ پہ چارجز لگانے پڑیں گے جو ہم بقایدہ لگیں سر ہم اسے کیوں چھپائیں گے بلٹا ہم تو خود ہی پریشان ہیں کہ اجے گائب کہا ہو گیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیئے تھا ہاں ماں سنو میرا فون کچھ سمیے کے لیے بند رہے گا لیکن بیٹا تو ہے کہاں اور اتاں گھبرایا ہوا کیوں لگ رہا ہے کچھ ہے ماں بھی بات نہیں کر سکتا جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں ہمیں سیف ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے اجے بیٹا دیکھ تو ہمیں ڈرہا رہا ہے ساب ساب بول بات کیا ہے پاپا بول رہا ہوں ہمیں جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں گا ابھی فون رکھ رہا ہوں میں اجے اور مالا کے بیچ میں پکا کوئی رشتہ تھا اس لیے اجے گا اجے اور مالا کا رشتہ ہی ان دونوں کیسیز کی جڑ ہے تو اگر ساری باتیں جوڑے جائیں تو یہی لگ رہا ہے کہ پندرہ جون کی شام کو موہن نے اجے اور مالا کو ہی گودام کے اس کمرے میں دیکھا چل کیا رہا ہے چل بہا نکلو مہن جی ہے نا کیسے نہیں بتاؤں گا اب تو زلیل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے تیرو تلے سر رگڑواؤں گا تمہارے بھائیوں کا آسندھی پوری سیکوئنس دیکھئے سر اس کے بعد موہن گایا مالا کی موت اور اب یہ اجا گایا انسکرکٹر و امکہ نے اگر پوسٹ مانٹم کرایا ہوتا تو کچھ تو کلو ملتا ہے کہ مالا کی موت کیسے ہوئی تاب ان شکلا بندوں کا بھی کچھا چٹھکلتا سر میں کرائیم سین کے فوڈوگراس کو سٹڈی کر رہا تھا لاش اتنی جل گئی تھی کہ پوسٹ مانٹم ریپورٹ بھی صرف اتنا ہی بتا پاتھی کہ موت جلنے کی وجہ سے ہوئی اور کچھ نہیں لیکن جلی کیسے خود جلی یا کسی نے جلائی کوئی تو کلو مل باتا سر بیڑا گاڑ کی جنگلوں سے ایک خبر آئی بڑی ملی کچھ ہڈیاں اور ایک آدھا جلہ ہوا پانٹ شر موسیقی موسیقی میری ایکسپریئنس سے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ہڈیاں جانور کی نہیں انسان کی ہے اگر یہ مارڈر یہ ہوا اور لاش کو یہیں جلایا گیا تو لاش کے باقی حصے بھی یہیں کہیں جنگل میں ہونے جائیں آپ کے آنے کے پہلے ہی میں نے پریم پوری ٹیم لگا دی ہیں اس میں چپا چپا چھانا جا رہا ہے موسیقی اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے کیا یہ افشیش مہنجی اس پل کتا ہے موسیقی 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 اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید تمہارے پاپا نے وینے اور لکشمن کو بلیک میل کیا ہوگا اور ان لوگوں نے میں نے پہلے ہی کہا تھا سر میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے سر جبلپور سیویل ہسپیٹل سے پرائیمری ریپورٹ آگئی ہے ہڈیاں انسان کی ہیں اس میں سے دی اے نی ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے سکتے ہیں سر آپ کو اسٹیاں ملی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مہن جیسوال کی تو ضرور ہوں گے پر آپ کو ایسا کچھ ملیا جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ہم نے مہن جیسوال کو مارا ہے تم نے اپنی بہن کی کیس فائل تو کلوز کروا دی تھی جبکہ اسے کلوز ہونا نہیں چاہیے تھا پر اس بار تو ایسا ہونے سر اتنا تم لوگ اچھے سا سمجھے آپ یہ بنیاد عروف لگا رہے ہیں ہم پہ سر ہم کہیں نہیں جانے والے یہیں پہ ہم ہمارا کام ہمارا رام سب یہیں اب اپنی ڈیوٹی کیجئے اور پوری کوشش کیجئے ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کے ثبوت مل جائے گا تو آ جائے گا تم لوگوں نے بھلے ہی کتنے بھی ثبوت مٹا لی ہو لیکن سارے ثبوت کبھی بھی نہیں مٹ سکتے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو ہمارے ہاتھ لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں سر ہم نے مہن جیسوال کو نہیں مارا ہے پتا چلا صرف مہن جیسوال کو ہی نہیں بلکہ اپنی بہن مالا کو بھی تم لوگوں نے مارا ہے سر کتنی حسانی سے آپ نے یہ بات بول دی کتنی بہنکر طریقے سے ہماری بہن مالا جل کر مری ہے سر ہم پورے پریوار پر کیا بھی تھی ہم ہی جانتے ہیں لیکن آپ کو تو بس ہمارا نام مہن جیسوال کے ساتھ جوڑنا ہے بس اور سر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہم ایجے کے بارے میں پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی آپ لوگ اپنی ایک اور بات پہ اٹھا لیں نا کیا آپ کی بہن کے پاس فون نہیں تھا ہمیں جب دیا ہی نہیں تھا تو کیسے ہوتا کیوں کوئی تو ٹھوس کارن رہا ہوگا کیا اپنی بہن پر آپ لوگوں کو اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کبھی اسے رنگی ہاتھوں پکڑا ہوگا کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے میسیجز پڑے ہوگی پھر گلتا نو مانتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہماری بہن کے پاس فون نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی فون مانگا ہی نہیں تھا اور ہماری بہن کی ایسی کوئی مانگ نہیں تھی جسے ہم کبھی نام منظور کرتے اگر وہ ہم سے فون مانگتی تو اسے ترانت فون دلوا دیتے یہ تو بس لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے کہ ہمارے لاد پیار میں وہ بگڑ گئی اور ہم سے بھگا ہوت پہ تولی ہوئی تھی لیکن سر یہ سب جھوٹ ہے اور بھکواس ہے ممی وہ مالا بویا رویت میں نے بولا تھا نا تجھے کہ بڑوں کی باتیں نہیں سننی چھے جاؤ جا کرل دی تیارو پر ممی میں نے تو مالا بو کے مو سے سنا تھا کیا سنا تھا اجائے یہ کیا کر رہا رویتو یہ جے کون ہے بوا کوئی نہیں لیکن آئندہ سنا اسے درور مات کھولنا میرا یہ جے کوڑ وڑ ہے کیا کیا کوڑ وڑ موکش فکا مدلب تو آج کل میں ہی جاسوس ہی کرنے لگا ہے ہاں کوڑ وڑ ہے جا چا نکل تم یہ بات اب بتا رہی ہو ہمیں مجھے بھی رویت نے آج ہی بتایا ہے تو ہمارے پیٹ پیچھے ماما یہ سب بھرکتے کر رہے تھے اگر اس کا اس لڑکے کے ساتھ کچھ تھا بھی تو اس نے موکش کی ساتھ ہاں کیسے کر دی ایک بار بھی مجھے اس پر ایک بار بھی شک نہیں ہوا تو پولیس ہمپے کر رہی ہر بات کیلئے ہمیں ہی دوشی مانتے ہیں مینے وہ پولیس والوں کو کام ہے پر تم ان کے سامنے ایسا بیئے کیوں کرتے ہیں ایسے ڈیرے ہوئے ایسے اہمے ہوئے ایسے ہمیں دوشی ہے ہمیں نے سب کچھ کیا ہے کچھ کے چہرے کی تصویر کھیس کے اس کو دکھائے گا تو کچھ خود ہی بھی شکر لگے گا حالت نے خواب نہیں گرے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے دماغ بھی کھیل تھوکلو اس بات کی کچھ نہیں کیا ہے ہم نے کیا شکلہ بندوں نے سچ میں کچھ نہیں کیا تھا کیا مالا نے واقعی سوسائیڈ کیا تھا جیسا کی بتایا جا رہا تھا کیا موہن جیسوال کو اس تتھا کتت آتمتیا کی وجہ سے ہی مار ڈالا گیا تھا حد ہے راکر جی آپ کے بیٹے کو ہم اتنے سمیہ سے خوشنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اب آ کے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں میرا بیٹا خود درہا ہوا ہے ان شکلہ بندوں نے اپنی بہن کا خود مرد کر دیا اور اس موہن جیسوال کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہمیں ڈر تھا کہیں یہ بات بتانے سے انہیں پتا تو نہیں چل جائے گا کچھ کر تو نہیں دیں گے میرے بیٹے اجے کھا آپ نے لے گیرنٹی دیجے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا میں ایک پر پر سے پوچھ رہا ہوں کہ اجے کھا ورنہ مجھے اپنے پوچھنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا ریکھئے شکلہ بند ہو یا کوئی بھی آپ کے بیٹے کا بال بھی باکا لے گا ہم یہاں کس لئے ہیں لیکن اس کے لئے ہمارے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا آپ کا بیٹا کیا جانتا سر وہ میرا بڑا بیٹا منیش ہے وہ دو درہا میں ہے اس کے باس ہے اب میں ہوں یار سوری بھی یہ تر گیا تھا کب تک درے گا اور کتنا درے گا ایسے نہیں چلے گا اور تو کب تک ایسے چھپ کے یہاں بیٹھا رہے گا اب نے مومی پاپا کو تو نہیں بتایا کہ میں آپ پہ ہوں کیسے نہیں بتاتا یار کیوں بہیا ارم کی حالت خراب ہو رہی تھی تجھے سمجھتا نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے اور نائی وہ لوگ سمجھتے ہیں مالا بھی نہیں سمجھ رہی بہیا کتنا سمجھائے میں نے کتنا سمجھائے ماں نہیں نہیں دی آ آیا مالا بہیا کتنا سمجھتا ہوں مالا بہیا کتنا چاہتا ہے فٹتوپنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے میرا ایک پلان ہے کیا پلان مالا کیا پلان میں نے پہلی ہی تمہیں بتایا تھا کہ ہماری کوئی برابری نہیں ہے اور تجھے بھی میں نے بتایا تھا کہ میری شادی ہوگی تو صرف تجھ سے کیسے ہوگی مالا اگر تیرے بھائیوں کو تیرے میرے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو تجھے تو صرف دو چار تھپڑی لگیں گے لیکن مجھے پکا زندہ جلا دیں گے مالا وہ نوبت آنے ہی نہیں دیکھے پلان سن مالا مر چکی ہے پر موہن کی لاش بھی مل چکی ہے سب کچھ خطم ہو چکے دیکھے اب بس تو اپنی لائف میں واپس چلا جا سب کچھ بھلا گے نہیں بھئے دروازہ مت کول بھئے پولیس ہوگا مالا کے بھائی ہوں گے نہیں بھئے نہیں بھئے دروازہ مت کولنا میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے بھئے کب تک بھائے گیا جے اب بس بچے تمہارے پاس ہی دروہ نہیں آجے شکلہ بھائی تمہارا بال بھی بھاکا نہیں کر سکتے چلو ہمارے ساتھ اور پنگرہ زون کو جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ سچ سچ بتا سر مجھے مالا کا پلان شروع سہی غلط لگ پلان کیا تھا ہم بھاگ جائیں گے شادی کر لیں گے میکسیم ایک مہینے میں میرے گھر والے مان جائیں گے پتا ہے اس ایک مہینے میں کیا ہوگا میرے گھر والے مر جائیں نہیں کیتنا فالتو ڈراما چلتا ہے نا تیرے دماغ میں فالتو ڈراما تو نے کیا ہے مالا اگر ایسا ہی تھا تو مکش کو ہاں کیوں کہا ارے وہ لوگ سب میرے سر پر بیٹھ گئے تھے کہ دونوں بہنے ایک ہی گھر میں راج کریں گے وغیرہ وغیرہ اور مکش اسے اور کوئی نہیں ملا کہ لٹو ہونے کے لئے اتنی پریشر میں 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 کیسے بولتی کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اس لئے میں نے ہاں کہہ دی تاکہ ہماری پلاننگ ڈھنگ سے ہو سکے ہو گئی نا مالا پلاننگ تیری مکش سے سادھی مالا دو فیملیز کی سادھی ہے ہمارا کوئی سینگ نہیں ہماری یہ لاس میٹنگ ہے اب کے بعد کبھی نہیں تجھے ڈار ہے نا کہ میرے بھائی تجھے زندہ جلا دیں گے جلا دیں گے مالا وہ جلا دیں گے باؤو بلی ٹائپ ہے سالے تو میں ان کی بہن ہوں یہ مت بھولنا کہ میں تجھے تکچا چب آجا اور بھی زندہ میں بھی ملنا بند نہیں کر پائے میں بھی پیار مجبوط کرتا تھا اور سر وہ پیچھے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اندرہ جون کو کیا ہو وہ ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا سر پکڑے گئے ہم اے مہن جیس وال نے تم دونوں کو دیکھ لیا تھا مہن جیس وال نے تم دونوں کو دیکھ لیا تھا پھر پھر اب تو زلیل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے تہروں تلے سر رگڑوانگا تمہارے بھائیوں کا سمجھے دیکھیں میں آپ کی بیٹی جیسے ہوں مہن کا کا چلو 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 نکلو 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 رے مجھے تو ہینڈل مل گیا ہے بڑی ناکھوچی کر کے گھومتے تھے نا تیرے بھائی اب تیکھتا ہو تیری اس کرتوت کے بات کیسے اکھڑ کے چلتے ہیں چلو میں نے بتا دوں کیا ہمارے بھائرے میں اور اس موکن جیس وال کے بات وہ اسے مار ڈار اور میری آر کیوں کا ہمارا نہیں تم کچھ نہیں کھو گی ہاں تاکہ وہ میرے بھائی اسے جا کے چکلی کرے تو ہم بول دیں گے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم آپے گئے نہیں مالا کوئی سی سی ٹی بھی تھوڑا ہی لگا ہے تو گھر جا میں سب ہانڈل کروں مالا وہ بھی ہینڈل کی بات کرنا تھا اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے کس سے پنگا لیا میں اس موہن جیس وال کو ایسا ہینڈل دوں گی کہ وہ یاد رکھنے لائک ہی نہیں رہے کیونکہ وہ ہی زندہ نہیں رہے مالا کیا بولے جا رہی ہے ہاں تم جاؤ میں اپنے بھائیوں کو سب کچھ بطا دوں مالا تیرے بھائی تجھے مہا ڈالے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا تم گھر جائے مجھے پتا ہے مجھے اپنے بھائیوں کو کیا بتانے پھر دیکھیں وہ کیسے اسے ہانڈل کرتے پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور مالا اپنے گھر چلی پھر سترہ جون کو مجھے آکاس نے فون کر کے بتا ہے کیوں مالا نے سوسائیڈ کر لیا میں بہت گھر رہ گیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کی مہن جی بھی گائے ہیں سکول سے شروع ہوئی تمہاری لف سٹوری پندرہ جون تک چلی روز ملتے تھے جی سر کبارمی میں تھی تم کالیج میں تھے ٹچ میں کیسے رہتے تھے پھون پر نہیں سر اس نے جان بجھ کے کبھی پھون رکھ آئی تاکہ ہم کبھی پکڑے نہ جا سر سر ہمارا فکس ٹائم ہوتا تھا ملنے کا تمہارے پاس کچھ ثبوت ہے کہ وینے یا لکشمن نے اپنی بہن مالا کو مارا سر میرے پاس کان سے ثبوت آئے گا مجھے ڈر تھا کہ کہیں مہن مالا کے بھائیوں کو سب بتا دے گا اور پھر مالا کے بھائی مجھے بھی مار دیں گے اور مالا کو بھی مار دیں گے ہم پروٹیکشن دیں گے اب درنے کی باری ان کی ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے لڑکا ایکٹر تو اچھا ہے پھر اس ٹرپ میں جھولے میرے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیلا مالا نے یا پھر آپ لوگ بھی اس کھیل میں شامل تھے لڑکا صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے موکیش آرے صرف میرے ساتھ ہوا ہے چھوڑ بولا آپ لوگوں نے سب کچھ بتاتا آپ لوگ کو روکنے کی کوشش کھیل لیکن ناکام رہے مار ڈالا مالا کو اور مہن کو بھی موکیش اپنی بکواس بند کرو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس گے جا رہے ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں موکیش تم جانتے ہیں تم دکھیوں کیونکہ تم نے اپنے مگی اتر کو کھویا ہے لیکن تمہیں ہمارا دکھ نہیں دکھ رہا ہم نے تو ہماری لڑکی بہن کو کھویا ہے موکیش ایک تو پولیس اوپر سے تم دیکھو ہم نے مالا کو نہیں مارا ہے تو پھر کس نے مارا ہے مالا کو کود تو وہ کو سوزائٹ کرے گی نہیں اور مون نے بھی خود کو آگلے گا لی جھنگل میں موہن کا مقصد ان شکلا بندوں سے بدلہ لینے کا ہی تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے بیٹے راگف سے فون پر بات کی تھی تو پھر اس نے ان شکلا بندوں کو فون کیوں نہیں کیا اور مالا کی سوزائٹ کرنے کا ڈراما رشنے کے لیے پورے ایک دن کا انتظار کیوں کیا اور سب سے اہم بات اجے کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے سترہ جن کی صبح کو اور شکلا بندوں جو کہ اجے کے مطابق کافی کھونکھار ہیں انہوں نے اجے کو ایسی جانے تھی ہاں میری ڈیوٹی شام تک ہے پھر دوسرا کونسٹے والا گا اجے بیٹا کھانا لگا دیا ہے ماں بھار نیا کونسٹے والا آ گیا ہاں ہاں آ گیا پاپا نے پولیس کو کیوں بتایا کہ میں اپڑھ ادرام میں ہوں یا پھر جیسی بات کر رہے بیٹا وہاں اتنا خطرہ جو تھا ماں خطرہ آپ ہے وہاں پہ میں ایک دم سیف تھا تاہی کا سیف یہاں خود پولیس سرکشہ دے رہی ہے تجھے آپ نہیں سمجھو گا اجے بیٹا بات کیا ہے ہاں مالا کے چکر میں میں نے اپنی زندگی بر بات کر لی بیٹا اب وہ تیری زندگی میں نہیں ہے اور تیرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے جھوٹ بڑی تیزی سے اور بڑی کشلتہ سے کافی دور تک سفر کرتا ہے پر سچ مار ڈالو جا جا ہاں میں سیریس لے کر رہی ہوں وہ ہمیں برباست کر دے گا مار ڈالو جا مالا اسے ٹائم پر تمہیں جوک سوج رہا ہے ری جوک نہیں مرا ہوا موہن ہمارے پلان کے لیے بلکل فیڈ بیٹھے گا اب میں اتمنان سے سوسائٹ کروں گی مالا یہ کیسا پلان ہے کیا بکواس کر رہے تھوں یہ ایسا پلان ہے کہ تمہیں کوئی کتاب یا پھر فلم میں نہیں ملے بس دیکھتے جاؤ سچ بھلے ہی جھوٹ کی رفتار سے مقابلہ نہ کر پاتا پر سچ یہ ہے کہ سچ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے جی سر چل تجھے دھولا کنھ تھا لے کے جارے ہیں کیوں وہاں کے پولس تو اسے کچھ جانا چاہتی ہے کیا جانا چاہتی ہے وہی جو تو اور صرف تو جانتا ہے کیا سر میں مالا کا ٹھیکانہ مالک میرے لڑکوں نے پورا بھرودا کو کھنگالا آپ کا شک سے ہی نکلا مالا زندہ جی دیکھی گئی تھی وہ عجی کا بھائی مریش جس کولینی میں رہتا ہے وہیں عجی کے ساتھ دیکھی گئی کب ایک ہفتہ پہلے تھی عجید دوریا ہے یہ یہ مالا یہ ملے مانیش بھیا حلو مانیش بھیا حلو بھیا آپ نے اس کو پہچانا ہے مہین مالا بھر تم دلو یہاں چھانک سے یہاں بھیا اندر تو آمید دیچے سب پتاتے ہیں چلو مالا مالا شکلا نے نہ تو آتمتیا کی تھی اور نہ ہی اس کا مورڈر ہوا تھا مالا شکلا باقاعدہ زندہ تھی ہاں کاش بول سنا کل شام کو کیا ہوا کیا یار تُو یہ بہتہ تُو ہے کہاں پہ تُو بولنا کیا وہ کل شام پہ یار مالا نے سوسائیٹ کر لیا کیا ہاں یار اس نے خود کو چنا لیا تیرا پلان تو کام کر گیا وہ تو ہونہ ہی تھا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا پتا ہے پولیس ور سب کو یہی لگ رہا ہے کہ تُو نے سوسائیٹ کر لیا یہی تو سچ ہے اور یہ سچ کبھی نہیں بدلے کیا بات ہے سر کچھ بطائی تو سی مجھے کی لیے کے جانے سر سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا سب سمجھ میں آ جائے گا پہلے ہم تو سمجھ لے مانیش آجے تم دونوں کو مالا کا ٹھکانا تو بتا نہیں پڑے گا اب تُو بول یا تُو بول جسے بھی بولنا ہے جلدی بولو اور سچ بولو اگر نہیں بولو گے تو پھر یہ ڈنڈا بولے گا ایک بار اس ڈنڈے نے بولنا شروع کیا تو پھر یہ رکنے والا نہیں ہے کیا پلان ہے مالا بتاؤ کیا پلان ہے اگر میں مر جاؤں بے وکوف ہو کیا ہوگا اگر میں مر جاؤں گی تو مالا بھگواس مت کرو ابھی فٹو دنیا کے لیے مروں گی اصلی میں تھوڑی نا مطلب دیکھ میرے دونوں بھائی ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے اور یہ مکیش کے ساتھ سگائی ہونے کے بات تو بلکل بھی نہیں تو کیوں نہ ہم کسی کو مار دے اور میری موت کا ڈراما رچے مالا بھگوا کہ تم یہ سوسائیڈ میشن ممکن ہے میں بقاعدہ سوسائیڈ نوٹ لکھوں گے لیکن جو مرے گی وہ میں نہیں رہوں گے مالا اتنا آسان لگتا ہے تمہیں کیا کہا میں نے ابھی ناممکن نہیں ہے ہم ایسے ہی کسی کو بھی ماریں گے اور تمہارے گھر والے مان لیں گے کہ تم نے سوسائیڈ کیا ہم کسی کو بھی نہیں ماریں گے میرے جیسی اور میری ہائٹ والی لڑکی کو ماریں گے اچھا اور وہ لڑکی کہاں سے آئے گی آن لائن شاپنگ کریں گے مال سے لے کے آئیں گے نیہا مالا وہ تمہاری دوست ہے بیس فرینڈ ہے وہ تمہاری اور تم میرے پیار تم دونوں نے نیہا کو مارنے کا پلان بنایا تھا پلان سارا مالا کا لیکن اس سے پہلے ہم نیہا کو مارتے ہیں ہمیں مہن جیس وال کو مارنا پڑے جو کی پلان کا حصہ نہیں تھا ہم اس مہن کی لاش سے کام چلا لیں گے مالا کونسے اینگل سے یہ سترہ سال کی لڑکی لگتا ہے ارے جل کر کچھ بچے گا تب تو پتا چلے گا کہ لڑکی یہ آدمی ہے ہائٹ کے اور ویڈ کے آئے مالا کے کہنے پر میں نے مہن جیس وال کی لاش کوئی بورے میں ڈال اور پھر جنگل لے کے میں نے باڈی کے ٹکڑے کی اور پھر پلان کے حساب سے مالا نے تحق کیا کہ وہ اپنی فی فملی کے ساتھ اگلے دن شاپنگ پہ نہیں جائے میرا انتظار کریں لاش کے ٹکڑوں کے ساتھ مالا 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 اتنا بھی مشکل نہیں تھا نا تھا مالا تم نہیں تھی نا وہاں اس کے لئے تمہیں سمجھ بنی آئے جنگل میں ایتنا سارا خون جان نکل کے میری ٹوڑے گر چکر اوپر سے ڈر کی کوئی آئے گا ان ٹکڑوں کو جلا کر یہ ثابت کرنا کہ لڑکی نے آتما تیا کر لی اور یہ اتنا آمانویے جرم انہوں نے پیار میں جیت حاصل کرنے کے لئے کیا تھا اور کیا وہ کامیاب ہو پا ہے مالا شادی کے بعد اپنے گھر کیسے لوٹے گئے تیرے گھر والے تو مان چکے ہیں نا کہ تو مر گئی ہے مجھے زندہ دیکھ کر مان لے گئے کہ میں زندہ ہوں مالا تو پوری دنیا کو اپنے جیسے سمجھتی ہے گیا اپنے بھائیوں کو سمجھتی ہوں میں اور تیرے بھائی کیا سمجھائیں گے دنیا کو کہ ہم نے مہن کو مانا جلایا شادی کی اور آئے ہاں آشیرواد لے کر ہیپی ہنڈنگ کرنے مالا خوش میں تو ہے نا تم پولیس اور پورا گاؤں ہم دونوں کے خون کا پیاسا ہو جائے تیری فیملی کا بھی اور میری فیملی کا بھی ارے میں ڈائریکلی گاؤں تھوڑی نہ جاؤں گی پہلے انہیں کال کروں گی کسی بیجے کے ملنے بلاؤں گی میں لکشمن بھائی اور مینہ بھائی کو سب کچھ سمجھا دوں گی پھر وہ سب کچھ ہینڈل کر لیں گی مالا ہینڈل 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 اس اللہ دیکھ ہینڈل کے چکر میں آج کام پہنچ گئے ہم ہم صحیح جگہ پہنچیں آجے میرے بھائی نا میرے لیے کچھ بھی کر رہا تم بتاؤ کب کر رہے ہیں شادی میں کتنی باہر کہہ چکی ہوں گے اوٹو موڈ میں چلی جاتی تھی سر ایک ہی سوال باہر 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 ایک ہی سوال شادی کب کریں گے آج شادی کر لیتے ہیں کل شادی کر لیتے ہیں آج شادی کر لیتے ہیں میں سن پر جاتا تھا ڈر کے مات یہ سوچ گئے کہ شادی کے بعد ہی اپنے گھر لوٹے گئے اور پھر سب ختم رات کو سو نہیں پاتا تھا صبح اٹھ نہیں پاتا تھا زندہ لاش ہو گیا تھا میں ہمیشہ یہ کی بات سوچتا رہتا تھا کہ مجھ سے گلتی ہو گئے مجھے مالا کی نہیں سننی چاہیے تھی مجھے موہن کو نہیں مارنا چاہیے تھا میری برداشت کی ہاتھ ہو گئی مالا کا آخر میں چار دن پہلے میں نے مالا سے کہا کہ پاوگڑ کے مندر میں شادی کرتے ہیں یہ آئیڈیا مجھے منیش بھئی آنے تھا اس دن میں اتنا جان گیا تھا بلکل کلیر سل کہ مالا کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی میں نے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات ایک قتل سے کی بربادی وہیں سے شروع اس بربادی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا چھوڑا 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 تو میری ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مہنچی کے ساتھ پریکٹیس جو کروا دینا تو نہیں میری لئے کرنا مشکل نہیں ہے میں تیرے چکر میں اپنی زندگی خرام نہیں کروں گا مالا میں نے اس کے شریر سے وہ ساری چیزیں اٹھا دی جسے اس کی پہچان ہو سکتی تھی سر میں بان جیس والکی مردر میں جیل نہیں جانا چاہتا اور مالا نے بھی میری لائف کو جیل ہی بنا کر رکھتا میں چھوڑا چھوڑا تھا سر میں ایسا لڑکا نہیں ہوں مالا نے مجھے ایسا بنایا سر مروان کر دیا سر مجھے بڑودرا کے پاس پاواگڑ کے جنگلوں میں مالا کی لاش پرامت ہوئی پورا شکلہ پریوار ستبد رہ گیا تھا انہیں یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی سب سے لادلی مالا اتنی کرور اور بھدی سوچ رکھتی تھی اپنے جیون ساتھی کے بارے میں خود انہیں بتانے کی بجائے اس نے کسی کا جیون اس سے چھین لیا اور اسے دور دور تک کوئی بچتاوہ نہیں تھا موہن جیسوال کا پریوار گہرے شوک اور صدمے میں چلا گیا یہ جان کر کہ موہن کی ہتیا کیوں اور کیسے ہوئی تھا آجے کے ماتا پتہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں وہ ایک نہیں دو دو صدموں کے شکار ہیں چھوٹا بیٹا آجے موہن جیسوال اور مالا شکلہ کے قتل کے لئے گرفتار ہوا ہے اور بڑا بیٹا منیش مالا کی ہتیا میں ساتھیدار ہونے کے الزام پر اس کیس میں سب سے بڑا شوق مالا کی بچپن کی سہیلی نیہا کو لگا ہے وہ کیسے یقین کرے کہ اس کی سب سے قریبی دوست اس کی بیس فرین اپنے سوارت کے لئے اس کی حدیہ کرنے کا پلان بنا چکی تھی راجیب مجھے یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ مالا نے یہ شرط رہ جائے حیرانی کی بات تو ہے ایک نومکار اگر تم نے پوسٹ مانٹم کروایا ہوتا تو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ وہ لاش لڑکی کی نہیں آدمی کی اور تب شاید اس سازش کا کلاسہ اور جلدی ہو جاتا اور ہم مالا کو مہن کے قتل کے جرم میں گرفتار کر پاتے ہیں اب شاید مالا بچہ تھی تمہیں پاتا ہے مالا صرف چار دن پہلے مارے گئے بلکل آسان نہیں ہوتا اس بات کی کلپنا بھی کرنا یہ ایک بار اگر مجرم جرم کرنے کی ڈھان لے تو اس کی کرمینل بدھی کتنی دور اور کتنی نیچے تک جا سکتی ہے اکثر جب عام سادھاراً نومل لوگ جرم کرنے پر اتر آتے ہیں تو یہ اسمبھف سا لگتا ہے کہ کوئی واقعی یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ جرم کے ذریعے اپنی پرابلمز کو اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کر پائے گا پر ایسا ہوتا ہے ہمیں اس سے گھن آ سکتی ہے ہم بری طرح سے چونک سکتے ہیں پر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے پر ہم اسے نظر انداز قطعی نہیں کر سکتے ضرورت ہے گمبھیل سوچ بیچار کی کہ کیا انسانی دماغ میں ایک ایسی بھی سوچ ہوتی ہے جو اس کے ویویک اس کے سیم دونوں پر کابو پا کر ایک احساس جگہتی ہے کہ اپنی مشکلوں کو ترنت مات دینے کے لیے جرم کا راستہ صحیح ہے اور جائز بھی ہے کیا یہ سوچ پرچلت ہے یا پھر مالا اور آجے کا کیس ایک اصامانیہ ریئر بان آف کیس ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اور یاد رکھیں کرائم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے